بات کرتے ہیں امرہ وطی حتیہ خان کو لے کر کیونکہ پوسٹ مانٹم ریپورٹ سامنے آگئی ہے آج تک کے پوسٹ مانٹم ریپورٹی کاپی آج تک کے پاس ہے جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے اس پوسٹ مانٹم ریپورٹ میں امیش کولے کی موت کی وجہ گردن کے ایک حصے پر وار بتائی گئی ہے یہ وار بہت گہرا تھا جس سے امیش کی ریڑ کی ہڈی تک زخمی ہو گئی تو یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے پوسٹ مانٹم ریپورٹ جو ہے وہ اس وقت آئی ہے اور پوسٹ مانٹم ریپورٹ میں جو بڑی وجہ آئی ہے وہ یہی کہ گہرا وار جو ہے وہ گردن پر کیا گیا تھا گلے کے پاس اور اس سے اس کی ریڑ کی ہڈی تک چوٹ آئی ہے گردن پر گمبیر چوٹ سے امیش کولہے کی موت ہو گئی پوسٹ مانٹم ریپورٹ یہ کامپی اس وقت ہم آپ کو آج تک پر دکھا رہے ہیں اور یہ ایکسکلوزف تصویریں اس وقت پوسٹ مانٹم کامپی کی کی کیونکہ سوال یہی تھا کہ کیا ہتیا جو ہے وہ نوپور شرما کے سمرتن پر ہے جس کا جواب پہلے ہی مل گیا تھا کہ ہاں نوپور شرما کے سمرتن کو لے کر تھا اس کے بعد ہتیا کس طرح سے کی گئی اس کو لے کر اب جانکاریاں سامنے آئی ہیں کہ امیش کی گردن پر دھار دھار ہتیار سے وار کیا گیا آٹھ سنٹی میٹر گہرا زخم جو ہے وہ امیش کے گردن پر دیکھنے کو ملا ہے یہ بڑی بات نکل کر سامنے آئی ہے گردن پر گمبیر چوٹ سے امیش کولے کی موت ہوئی ہے یہ بڑی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساراوتی ہتیا کان کی پوسٹ موٹم ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس میں جو بڑی بات نکل کر آئی ہے کہ گردن کے پاس گہرا وار ہوا ہے گردن پر وار سے موت ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وار اتنا گہرا تھا کہ ریڑ کی ہڈی تک چوٹ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور اس کے بعد خون نکلنے سے ان کی موت ہو جاتی ہے تو بیش کولے کے قاتلوں کا ایک طرف ویڈیو سامنے آ رہا ہے تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور اب جانکاریاں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئی ہیں کہ ریڑ کی ہڈی کو نقصان پہنچنے سے ان کی موت ہو گئی خون نکلنے سے ان کی موت ہو گئی